بسم اللہ الرحمن الرحیم موسن بیگ نے آخر کیا کیا تھا جس کی وجہ سے انہیں جوتے پڑے اور بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا ہے نون لیگ کیا کہہ رہی ہیں ان تمام تفصیلات پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کرنا رہا کمیٹ ضرور کیسے گا دوستو میڈیا پر آپ دیکھ چکے ہیں کہ اسلامباد میں ایف ایٹ میں رہنے والا شخص موسن بیگ جو کہ پی ٹی ای کا کبھی بہت بڑا سپورٹر ہوا کرتا تھا لیکن جب پاکستان کے وفاقی ادارے نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے ریڈ کی تو اس پر سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پسٹول اٹھا لی اور ہوای فارنگ بھی کی دوستو پہلی بات تو یہ ہے کہ موسن بیگ جیسے صحافی کا اجنسی کے اہلکار پر تشدد کرنا اور ہوای فارنگ کر کے ان کو تھرٹ کرنا مارنے کی کوشش کرنا یہ قانون کو چیلنج کرنے والی بات ہے اور دنیا میں پاکستان میں قانون کی رٹ کا مزاک اڑھانے والی بات ہے دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ موسن بیگ کو گرفتار کیوں کیا گیا ہے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ موسن بیگ کو وفاقی وزیر مراد سعید کی درخواست پر گرفتار کیا گیا موسن بیگ کے خلاف افائیہ تھانہ سائبر کرائم میں مقدمہ درج کیا گیا تھا مراد سعید نے ایف آئی اے کو محسن بیک کے خلاف درخواست دی تھی اور ایف آئی اے کو دی کے درخواست میں غریدہ فاروقی کے پروگرام میں مراد سعید کی کارکردگی کے بارے محسن بیک کے کہہ ہوئے جملوں کا ذکر ہے ایف آئی اے ترجمان کے مطابق محسن بیک کے خلاف مقدمہ بھی درج ہے ملزم کی گرفتاری کے لیے جانے والے ٹیم کے پاس وارنٹ موجود تھے اور ایف آئی اے کے مطابق مقدمہ صبح نو بجے درج کیا گیا دوستو آپ جو پاکستانی میڈیا کی جانب سے تصویر کا ایک رخ دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حکومتی پولیسیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اسی وجہ سے محسن بیک کو گرفتار کیا گیا ہے تو دوستو بات یہ نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ ریحام خان نے آپ کو پتہ ایک کتاب لکھی تھی اور وہ ایسی فضول عورت کے اس نے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے خلاف مراد سعید کے بارے میں انتہائی گھرونے اور جھوٹے الزامات لگائے اور اس کے بعد پاکستانی میڈیا کے گھٹیا پن کی انتہا دیکھئے کہ ایک پروگرام میں بیٹھ کر ایک خاتون صحافی کی جانب سے مراد سعید کے بارے میں اس طرح کے جملے استعمال کیے گئے اور محسن بیک نے کہا کہ ریحام خان نے تو کتاب میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا میں تو مراد سعید اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ہم جنس پرستی کے تعلقات کے حوالے سے اور بہت کچھ بیان کروں گا اور بہت سی کہانیاں کھولوں گا دوستو اس تمام صورتحال کے بعد مراد سعید نے محسن بیک کے خلاف مقدمہ درج کروایا اور اس کے بعد ایفائی ایک ٹیم اور پولیس کی بھاری نفرین نے اس کے گھر کے گھراؤ کیا اور اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تو اس پر اس نے پسٹن لگا لیا اور ہوای فارنگ شروع کر دی دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ اس تمام صورتحال کے اندر اب اپوزیشن کا انداز دیکھئے مریم نواز کی جانب سے محسن بیک کی حمایت میں بیان دیا گیا ہے اور اس نے کہا کہ عمران خان کی گستاخی پر شہریوں کے گھروں پر دھاوا بولا جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا کا کوئی بھی وزیراعظم یا پھر کسی ملک کا سربراہ اس کے بارے میں اس طرح کی گھٹیا باتیں کی جائیں تو اس کے بعد وہ لوگ دندناتے ہوئے پھریں ایسا کیسے ممکن ہے مریم نواز نے بیان دیا ہے کہ عمران خان کوئی اسمانی مخلوق نہیں ہے جس کی شان میں گستاخی کرنے پر شہریوں کو گھر سے اٹھا لیا جائے انہیں سلاخوں کے پیچھے پھینکا جائے آپ کی اہلیہ کا جو احترام ہے وہی میری آئی سی یو میں پڑی ہوئی والدہ کا ہونا چاہیے تھا مخالفین کی بہنوں اور بیٹیوں کا ہونا چاہیے تھا ویسے یہ مریم نواز ہیں جن کے خاندان نے محترمہ بینظیر بھٹو کی تصاویر کو ایڈٹ کر کے جہازوں سے پھنکوایا تھا اور ان کے بارے میں کیا کیا الفاظ استعمال کہتے ہیں مریم نواز کو اس طرح کی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا کیونکہ سیاست میں اخلاقیات سے گرنے کا آغاز بھی اسی کے اباؤ اجداد کی جانب سے شروع کیا جانے والا کام تھا دو تو یاد رہے کہ مریم نواز اپنے باپ کے نقشے قدم پر کرتے ہوئے مخالفین کی کردار کوشی سے باز نہیں آتی اس سے پہلے مریم نواز کی جانب سے خاتون اول کو بھی تضحیق کا نشانہ بنایا گیا تھا اور مریم نواز کے خلاف ایف آئیے میں درخواست بھی دی گئی تھی اور درخواست میں کہا گیا تھا کہ خاتون اول کا چونکہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں لہٰذا مریم کا خاتون اول کے بارے میں تضحیق امیز جملے بولنے کا کوئی جواز نہیں بنتا جرم کیا تھا شہید بنظیر بھٹو سے آئے تک کردار کوشی میں نون لیگ کی نسل در نسل شمولیت بھی شامل ہے دو تو مریم نواز کی طرف سے مخالفین خصوصا امران خان کی بہنوں امران خان کی زوجہ اور دیگر مخالفین کے مرد و خواتین کی کردار کوشی کی مہم میں چلائی گئیں جس میں نون لیگ کے سوشل میڈیا کا مرکزی کردار ہے جس کی مونیٹرنگ مریم نواز کرتی ہے دوستو اب آپ اندازہ لگائی کہ وزیراعظم پاکستان امران خان کے بارے میں اس طرح کے گھٹیا کمیٹ کرنا اور وہ بھی میڈیا پر بیٹھ کر اس کے بعد عالمی سطح پر اس کو اٹھانا اور خاص طور پر ہمارے اصلی دشمن بھارت کو اس بات پر تو تکلیف ہوتی ہے کہ وزیراعظم پاکستان امران خان نے کہا کہ مسلمان خواتین کو نکاب پہننے پر یا برکہ پہننے پر جو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ قابل مزمت ہے اور اس پر اس کو آگ لگ گئی تھی کہ امران خان کون ہوتا ہے ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی دینے والا تو پھر پاکستانی میڈیا پر کسی نے بیٹھ کر وزیراعظم امران خان کے کردار کے بارے میں گھٹیا الفاظ استعمال کیے تو بھارتی میڈیا اسے کوڈ کر کے وزیراعظم پاکستان امران خان کی کردار خوشی میں کیوں لگا ہوا ہے دوسری جانب موسن بیگ کی گرفتاری پر بھارتی میڈیا کو آخر کیا تکلیف ہونے لگی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ گیم کہاں سے چلائی جا رہی ہے اور اس گیم کے پیچھے سکریپ رائٹرز کون ہیں دوسری یاد رہے کہ اس وقت وزیراعظم پاکستان امران خان عالمی سطح پر قلیدی کے دار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مغربی موالے خصوصاً امریکہ کو کپتان اس انداز سے ٹویٹ کرتے ہیں کہ جیسے انہیں کسی قسم کا نہ ڈر ہے نہ خوف بلکہ پاکستان کی مفاردات کے فیصلے ہی ان کی زندگی کا نسب اللین ہے دوسری وزیراعظم پاکستان امران خان اس وقت نہ صرف مغرب بلکہ بھارت کا بھی کانٹا بن چکا ہے اسی وجہ سے بھارتی میڈیا پر ایسی ریپورٹنگ دی جاتی ہے کہ وزیراعظم پاکستان امران خان اب گیا اب گیا یا اب گیا کپتان کو اب چلے جانا چاہیے یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے اصل میں کپتان ان تمام لوگوں کے لیے خطرہ ہے جنہوں نے پاکستان کے سعودے کیے جنہوں نے مسئلہ کشمیر کو پسے پشٹ ڈالے رکھا کپتان ان تمام لوگوں کے لیے خطرہ ہے جنہوں نے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے پاکستان کے قومی خزانوں کو خالی کیا کپتان ان کے لیے خطرہ ہے جنہوں نے اپنے بزنس کے لیے پاکستان ان کے لیے خطرہ ہے جو پاکستان کو توڑنے کی گھناؤنی سالچیں کرتے رہے اب چونکہ ان کے حساب دینے کا وقت آ چکا ہے اس وجہ سے انہیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور وہ مغربی اداروں کی امام پر صرف وزیراعظم پاکستان عمران خان کو سائٹ بے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کپتان کے ہوتے ہوئے انہیں پاکستان میں اپنی دال گلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس کے بعد اگر یہ ضمیر فروش آ جائیں جو کہ اخلاقیات کے ہر لیول سے گر چکے ہیں تو پھر دشمنوں کی بھی چاندی ہو جائے گی اور شاید اسی وجہ سے ایڈی چوٹی کا زور لگا کر بھارتی میڈیا پر کپتان کے خلاف گھٹیا الزامات لگایا جا رہے ہیں دوسرے اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارس موسیقی